ملو چیمپئنز کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپ سب بڑیا ہوں گی سوست ہوں گی تو آج ہم حاضر ہیں پھر سے ایک نئے سیسن کے ساتھ میں اور آج ہمارا پریکٹس کا یہ سیسن نمبر ایٹین ہے وہ ہم یہاں پہ کمپلٹ کریں گے کلاس کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے کے ساتھ ہی اگر میں بات کرو یہاں پہ آپ کے کیوسنز کی تو پہلا کیوسن آپ کی سکرین پہ ہے اور یہ کیوسن وہ ہے جو آپ کی سبھی اگزامز کے اندر دمال مچا رہا ہے پچھلے ایک سال سے اس کے اندر لگ بگ اپروکشمیٹلی سبھی اگزامز سیسی ہے زن کے اندر یہاں سے کیوسن وہ نکل کے آیا ہے آپ کے بھی آ سکتا ہے ایون یہاں پہ کل جو آپ کی سیسی کی زی ڈی کی جو پہلی سپٹ ہوئی ہے یا پہلے دن کی اگزامز ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ کیوسن ہے وہ پوچھا گیا ہے اور پاسٹ کے اندر بھی پچھلے ایک سال کے اندر بھی کیوسن ہے وہ پوچھا گیا ہے کھلو انڈیا یوٹ گیمز کے چھتے سنسکرن کا آئیوزن اس تل کون سے چار سہر ہے کون سے چار سہروں کے اندر یہاں پہ یہ پوچھا جاتا ہے یہ تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے سیگریگیسن کر دیا گیا اس کے اندر چار سہر یہاں پہ یہ لیے گئے ہیں چیننے کوئیمتور مدرائی انٹی رچرہ پلی جس کو ترچی بھی کہتے ہیں لیکن نورمل سینیریو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے راجے کے اندر کنڈیکٹ کیا گیا یہاں پہ کلیکٹ آنسور آئے گا یہ آئے گا آپ کا تمیل ناڈو تمیل ناڈو اور یہاں پہ 2022 کے اگر میں بات کروں 2012 کا کھلو انڈیا یوٹ گیمز ہے یہ یہاں پہ آپ کا ایم پک کے اندر ہست کیا گیا تھا اورатели کے اندر بھی اور 2023 کا جو ریسنٹلی کنکلیوڈ کیا گیا ہے کھلو انڈیا یوٹ گیمز یہ دونوں کے دونوں یہاں پہ کیا کیا گیا ہیں یہ دونوں کے دونوں یہاں پہ ٹاپ میں جو رہا ہے میڈلز کے اندر وہ آپ کا مہاراستہ رہا ہے مہاراستہ ہے اس نے یہاں پہ دونوں کے اندر ہے وہ ٹاپ کیا ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ اس کو ضرور دھیان رکھیں کیوسن سے وہ یہاں پہ آپ کے بن سکتے ہیں کیوسن سے وہ یہاں پہ آپ کے بن سکتے ہیں نیکس کیوسن پہ دیکھتے ہیں نیکس کیوسن آپ کی سکرین پہ اور یہاں پہ موسٹ ایمپورٹنٹ کیوسن موسٹ ایمپورٹنٹ کیوسن نہیں ہے کیوسن کے اوپر جو ڈسکسن ہے وہ یہاں پہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو جو بھی کیوسنس ہے اور اس سے ریلیٹیڈ جتنی بھی انپرمیشن ہے جہاں سے جو کیوسنس بن کے آ رہے ہیں ان کیوسنس کا سارا کا سارا نچوڑ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں سارا کا سارا نچوڑ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو خیفوٹی سے ان کنزل ہائپرسونک مسائل کا انعورن کس دیشنے کیا ہے کون سے دیشنے جو کنزل مسائل ہے ہائپرسونک مسائل ہے یہاں پہ اس کی سپیڈ ہے وہ یہاں پہ میک ٹین ہے میک ٹین کا مطلب یہاں پہ دھونی سے جو دھونی کی گتی ہوتی ہے اسے دس گنا زیادہ سپیڈ سے یہاں پہ یہ ٹریول کرتا ہے ریسنٹلی یہاں پہ کون سے دیشنے اس کو اپن کیا ہے یہ آپ کا رسیہ ہے خبروں کے اندر کیوں آیا ایسی خبریں آ رہی تھی کہ یہاں پہ جو ڈیفینس سسٹم ہے امریکہ کا امریکن ڈیفینس سسٹم ہے اس نے یہاں پہ ریسنٹلی جب رسیہ اس سے اٹیک کر رہا تھا کیو کے اوپر جو کیو یہاں پہ اس کی یوکرین کی کیپٹل ہے اس پہ اٹیک کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ اس کو یہاں پہ مار گرائے ہے ایسی خبریں دیکھنے کو ملی تیویٹا اب یہاں سے ریلیٹیڈ ہے اگر یہاں پہ کنزل مسائل کی بات کریں تو یہاں پہ پھر ہم اپنی مسائل کی بھی بات کر لیتے ہیں جو پچھلی بار آپ کے کیوشن یا ڈیفینس کے اندر ڈیفینس کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کے اندر کونکون سے ایک گروپ ایمپورٹنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں پچھلی بار بھی یہ جو کیوشن آئے تھا نوٹ سے چھپا تھا اور مجھے امید ہے پھر سے یہ کیوشن پوچھا جا سکتا ہے اور اس لئے میں نے پھر سے کیونکہ پچھلے بیہش کے اندر جو پڑھا دیا وہ تو آپ دیکھو گی نہیں لیکن اس کے اندر اگر جوانت یہاں پہ کچھ نہ کچھ گھٹنا ہے گھٹی تو رہی ہے تو یہ سیم انفرمیسن وہ پھر سے پوچھ جائے سکتی ہے اور اس سینیریو کے اندر یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ گروپ کیا ہے اور ان کے معنی کیا ہے یہاں پہ اگر میں بات کروں چار ایسے گروپ ہے جو پوری دنیا کا جو ڈیفینس کا ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا اس کو کنٹرول کرتے ہیں چار ایسے گروپ ہے جو پوری دنیا کا ڈیفینس کا نیوکلئر اینڈ نون نیوکلئر جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ چار گروپ کون کون سے ہیں یہ چار گروپ کون کون سے ہیں کیوسن پچھلی بار ایزیٹی چھپاتا اور کیوں چھپاتا پچھلی بار اس لئے چھپاتا کیونکہ یہ ایک دسمبر 2022 کی خبر ہے پچھلی بار جو اپریل کے اندر پیپر ہوا تھا 2022 کے اندر اس کے اندر یہ کیوسن چھپ کیا آئے تھا کیونکہ انڈیا نے واسنر گروپ کی یہ ہے چیئرمن سپ ہے وہ سمبھال لیتی اس ٹائم پہ اور اس سے ایک کیوسن آئے تھا نوٹ سے ایزیٹی چھپاتا لیکن اب یہ چار گروپ کون کون سے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایک آپ کا ہے واسنر گروپ واسنر گروپ ہے وہ یہاں پہ ایک ہے دوسرا یہاں پہ کیا ہے اوسترلیا گروپ ہے دوسرا یہاں پہ کونسا ہے اوسترلیا گروپ ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ تیسرا کونسا ہے وہ ہے آپ کا ایم ٹی سی آر اور چوتھا گروپ کونسا ہے چوتھا گروپ ہے آپ کا این ایس جی جس کو نیوکلیر سپلائر گروپ بھی کہتے ہیں چار میں سے اندوستان تین کا میمبر بن چکا ہے ایم ٹی سی آر اوسترلیا اور اوسترلیا گروپ اور اس کے ساتھ واسنر گروپ ان تین کا ممبر ہے وہ انڈیا دوزار سولہ سے دوزار اٹھارہ کے بھی اس میں کنٹینیسلی بن چکا لیکن انڈیا نے بار بار کوسیز کی نیوکلیر سپلائر گروپ کو جوئن کرنے کی لیکن اس کے اندر یہاں پہ روڑا کو نٹکا رہا ہے وہ ہے چائنہ چائنہ نے بار بار اس کے اوپر ٹیکنیکل ہولڈ ہے وہ ڈال دیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ مطلب کہ آنن فانن کے اندر ہی انیلز جوئن کرنے کے لئے پاکستان سے بھی اپلائی کروا دیا جس نے چوری چکاری کے ساتھ میں یہاں پہ نیوکلیر بوم بنائے اس کو بھی یہاں پہ کیا کروا دیا اس کو بھی یہاں پہ اپلائی کروا دیا فورم فیل کروا دیا کہ بھائی مجھے بھی نیوکلیر سپلائر کا گروپ بنائیے اور پھر یہاں پہ بولا کہ دیکھیا بھارت کو انیزی کا میمبر بناتے ہیں تو یہاں پہ پاکستان کو بنائیے ارے وہ تو یہاں پہ اس کا جو نیوکلیر بوم بنانے والا جو اس کا ہیڈ تھا اس نے تو اس کی ٹیکنلوجی ہے وہ یہاں پہ نورت کوریا اور ایران جیسے دیس کو بیش دی جس کے بعد میں وہ جیل میں یہاں پہ ختم ہوا ایک آپ just imagine کیجئے کہ پاکستان کا یہاں پہ آپ نے کبھی سنائے کہ بھارت کا عبدالکلام صاحب کو جیل کے اندر ڈال دے کبھی imagine کیا آپ نے آپ نے کبھی سنائے کہ یہاں پہ ہمارے کسی ایکس پرائم منسٹر کو ہم جیل میں رکھیں کبھی خبر آئی ہے آپ نے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر اس کو یہاں پہ اس طریقے سے ڈیل کیا جائے تو پاکستان نے اس کی بنیادی اس برہشتہ چار کرپسن کے اوپر ہے اور اس نے بھی یہاں پہ انیس جی کے لیے اپلائی کر دیا اور چائنا نے بولا ہے پاکستان کو سامل کرو تو یہاں پہ ہندوستان کو علاو کروں اور میں نہیں کروں گا تو یہاں پہ یہ چار گروپ ہے جو یہاں پہ پورے ورڈ کا یہاں پہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے ڈیفینس کا وہ کرتے ہیں اب ایم ٹی سی آر کا بینفیٹ کیا ہے ایم ٹی سی آر کا بینفیٹ یہ ہے کہ یہ تین سو کلومیٹر مسائل ٹیکنٹرول ریزن ہے یہ تین سو کلومیٹر سے لونگ رینج مسائلز ہوتی ہے ان کو نگرانی میں لے لیتا ہے تو ہندوستان نے جو برموس مسائل بنائی تھی اس کی یہاں پہ پہلے رینج دو سو نبی کلومیٹر رکھی تھی لیکن جیسے ہی انڈیا یہاں پہ ایم ٹی سی آر کا میمبر بنا اب اپنی رینج ساڑھی چار سو کلومیٹر ہم نے کر لی ہے اس کے سارے ٹیسٹ وہ ہم نے کر لیے ہیں ساڑھی چار سو کلومیٹر رینج والی یہاں پہ پروڈکشن چل رہا ہے جو اور سوڑ سے ہندوستان کی ملیٹری کے اندر آرمی ایر فورٹس اور نیوی کے اندر یوز ہونے کے لیے اور اسی کے ساتھ میں ہم اس کا پروڈکشن چل رہا ہے جو انڈیا کی پارٹنرسی پہ وہ پچاس پوئیٹ پانچ پرسنٹ ہے برموز مسائل ہے اس کے اندر اینڈیا کی پارٹنرسی پچاس پوئیٹ پانچ پرسنٹ ہے ریسیا کے پورٹی نائن پوئنٹ فائی پرسنٹ ہے اب آپ یہ پوچھو گی کہ یہ لوچا کیا ہے پچاس پوئنٹ پانچ پرسنٹ کچھ گے پیپٹی پرسنٹ کر لیتے تو یہ لوچا یہ ہے کہ جس بھی کسی یہ کمپنی کا کورپیٹ کا رول کہتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کے پاس میں 50% سے 0.1% ہی زیادہ ہو لیکن اس کے پاس میں اگر اس کے سیر 0.1% بھی زیادہ ہے تو decision making powers وہ یہاں اس دیش کے پاس میں یا اس کمپنی کے پاس میں یا اس سیرولڈر کے پاس میں آزتی ہے تو انڈیا نے یہاں پہ برموس میسیلز کا پروڈکسن کی 50.5% یہاں پہ کیا ہے بھاگیداری انڈیا کے پاس میں ہے اور اسے کے ساتھ میں جو آپ کے اگزام میں پھر سے دوسرا کیسن چھپا وہ کونسا تھا فیلیپائنس کو فیلیپائنس کو ہم نے یہاں پہ کیا کیا فیلیپائنس کو ہم نے برموس میسیلز کی ہے برموس میسیل ہے وہ یہاں پہ دی ہے فیلیپائنس کو ہم نے برموس میسیل دی ہے تو یہ دو کیسن ہے وہ پچھلی بار آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں بات کرو سر میرے فور میں یہ ہو گیا جو بھی غلط ہو گیا تو ان کو یہاں پہ موڈیفائی کر لیجئے ائر فورٹس کے اگر سٹوڈنٹ ہو تو کل یہاں پہ آرہ سنی یہاں پہ ویڈیو بھی ڈالا ہے اب یہاں پہ اگر میں بات کروں دوسری جو سلائیڈ ہے most critical وہاں آپ کی انڈیا's defense export and way forward یہ میں نے یہاں پہ پیپر کی کٹنگ ڈالی ہے کیونکہ یہاں سے آپ کے اگزام کے اندر سب سے زیادہ بھر بھر کے کیسے آتے ہیں اگزام کے اندر سب سے بھر بھر کے کیسے آتے ہیں ایک بار کلاس کو share کر دو بیٹا ہے یہاں پہ مزا تب ہی آئے گا جب کلاس کے اندر یہاں پہ آپ کا excitement رہے گا کیونکہ یہاں پہ team یہاں پہ ہر سب کوشیز کر رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو وہ content ملی ہے جو ڈائریکٹ اگزام کے اندر چھپتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کے انڈ سے بھی تھوڑی ایکٹیونیس ہے اس کی امید ہے ہم کرتے ہیں اس کی امید ہے وہ ہم کرتے ہیں اتنے expectation تو رکھی سکتے ہیں نا آپ سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ india's defense export and wave forward کے اندر یہاں پہ india نے 2022 تھی اس کے اندر نہیں دکھ رہا کوئی دکھت نہیں ہے یہ notes بیچ والوں کے لیے ہے یہ مان کے چلیے اس کا explanation ہے وہ آپ سب کے لیے ہے لیکن یہاں پہ یہ slide کا content ہے وہ notes بیچ والوں کے لیے یہ سمجھ لو یہاں پہ تو یہاں پہ 2022 تھی اس کے اندر یہاں پہ جو india نے 1.9 1.9 million جو billion US ڈولر ہے اس کا export کیا ہے اور india کا جو target ہے وہ ہے 2025 سے پہلے پہلے 5 billion US ڈولر مطلب لگ بگ 40,000 کروڑ کا india یہاں پہ export کرنے کی بات کر رہا ہے کہ 2025 آتے آتے ہم یہاں پہ 40,000 کروڑ روپے کا export ہے وہ defense کا رکھیں گے اور اسی وجہ سے یہاں پہ آپ کا جو defense export ہوا آتا ہے امداباد کے اندر اس سال امداباد میں ہوا پچھلے سال ہے وہ پونے کے اندر ہوا تھا تو یہاں پہ جب بھی ہوا ہے وہاں پہ ہمیں african countries ہیں ان کے جو foreign ministers ہیں so defense minister ہیں ان کے ساتھ میں meeting ضرور کرتے ہیں کیوں کیونکہ india کا یہاں پہ compare جو ویسٹ سے کمپیریزن کے اندر سستا یہاں پہ جو defense پروڈکٹ ہے ان کے لئے سب سے سوٹیبل مارکٹ کونسا ہے وہاں آپ کا african کنٹریز اور اسی وجہ سے یہاں پہ اس کو ٹارگیٹ کر کے اندیا یہاں پہ ان کے ساتھ میں اپنے ریلیسنس ان کو بیٹر کر رہا ہے ارزینٹینا ہے ارزینٹینا بھی یہاں پہ defense کے اندر انٹریز دکھا رہا ہے ارزینٹینا اسپیسلی جو انٹریز دکھا رہا ہے وہ تیزے سفائٹر جیٹ میں دکھا رہا ہے لیکن تیزے سفائٹر جیٹ میں یہاں پہ تھوڑا سا close آ گیا ہے ایک critical component تیزے سفائٹر جیٹ کا جو ہم نے UK سے لے رکھا ہے ارزینٹینا بولتا ہے کہ دیکھو ہے آپ کے تیزے سفائٹر جیٹ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے آپ کا 4.5 جنریشن کا بہت ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے لیکن ہمارا لینے کا بھی من ہے لیکن یہاں پہ لوچا یہ ہے کہ یہ جو critical component یہ UK سے آ رہا ہے ہم نے پرچیز کر لیا اور ہمارے یہاں پہ کل کو فوکلینڈ آئیلینڈ سے ان کو لے کے کل کو جھڑپ ہوگی وہ تو ہمیں یہاں پہ یہ component دینے سے منا کر دے گا تو بولے پہلے آپ یہاں پہ اس component کو اٹھائیے اپنا product لگائیے اس کے بعد میں ہم یہاں پہ اس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ export کے اندر یہاں پہ جو measure deals ہوئیے ہیں ان کے اندر دو well known deals ہیں دو well known deals ہیں اور یہاں پہ well known کا مطلب اچھی کاسی قبروں کے اندر ایک یہاں پہ برموس مسائل والی یہاں پہ جب ہم نے پاکستان کے اندر یہاں پہ ٹھائے کر کے یہاں پہ میرا چانو تو یہاں پہ جب برموس مسائل میرا چانو کے اندر ہم نے ٹھوکی تھی تو یہاں پہ فیلپائنس نے یہاں پہ report مانگی تھی بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کچھ یہاں پہ کوئی بگوگ تو نہیں ہے پتہ جلائے کہ ہمارے یہاں سے نکل گے اور یہاں پہ چائنا کے اندر یہاں پہ گھوز گیا کوئی روکیٹ کوئی مسائل ہے اور پھر یہاں پہ چائنا وہ ہمارے چیز کو دیکھ رہے تھے ان کو بعد میں نیلمبیت کر دیا گیا تھا اب ان کو واپس کب بحال کریں گے نہیں کریں گے وہ چیزوں تو الگ ہے وہ ریالیٹی تھی پرینگ تھا یا ایکسیڈن تھا جو بھی ہو لیکن ہم نے ٹیسٹنگ کر لی کہ پاکستان کو ہوا نہیں لگنے والی ہے فیچر میں کبھی یہاں پہ پاکستان کی لنکا لگانی ہے تو پاکستان کو ہوا نہیں لگنے والی ہے اب یہاں پہ کلاس نہیں لے سکتے آج تو کم سے کم ریکوڈر تو دیکھ لینا بیٹا ورنہ پھر یہاں پہ لنکا لگ جائی گی سمجھ رہو اب یہاں پہ ایک تو آپ کا برموس میسائل والا کیسرین ایکزام میں آ چکا ہے دوسرا جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمیں ایمپورٹ کے اوپر تو میں نے بہت ساری کیسرین آپ کو بتا رہے کیا اور کیسرین آتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایمپورٹ بیرل روکیٹ لانچر ہے اور اسی کے ساتھ میں ہم نے ناغ میسائل ہے یہ یہاں پہ کیا ہے انٹی ٹینک میسائل ہے انٹی ٹینک میسائل ہے تو پینہ کا ناغ اور آکاس میسائل ہے وہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ میسائل سے وہ ہم یہاں پہ کس کو بیچ رہے ہیں یہ میسائل سے ہم یہاں پہ ارمینیا کو بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا بھی ضرور آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہاں پہ اگر میں بات کروں نیکس کیوشن کی نیکس کیوشن ہے وہ آپ کی سکرین پہ ہے دیکھیں نیکس کیوشن آپ کی سکرین پہ دیکھو بڑا بڑا چاہاں پہ بھارت کے دوزارتویس گنتانتر دیو سماروں کے مکھے اتیتی کون ہے دوزارتویس کے جو ریپبلک ڈیوہا انیس سو تہتر سے آج تک ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک اپنے مطر دیش کو انوایٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ کیوشن دو طریقے سے آپ کا سیم کیوشن پہ اگر آیا تو دو کیوشن آ سکتے ہیں ہاں نا تو یہاں پہ سوپر سونی کو اس سے کیا ہے مطلب کہ جو دھونی کی گتی سے کہ لگ بگ چلے اس کو سوپر سونی کتیاب ہائپر سونی مطلب اس سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے ہاں نا تو یہاں پہ آپ کا کیا ہے انیس سو تریہارمت سے ہم یہاں پہ چیپ اپنا ایک گیسٹ بلا رہے ہیں اور اس کے اندر اس سال کا جو گھنٹ انتر دیوستہ چبیس جنوری کو اس کو ہم نے کس کو بنایا یہ میکرون صاحب کو بلایا پہلے بائیڈن صاحب کو انوایٹ کیا تھا لیں بائیڈن صاحب کی قسمت میں نہیں تھا تو یہاں پہ بائیڈن صاحب کو پھر سائیڈ میں کیا گیا اور اس کے بعد میں ہم نے امیڈیٹلی میکرون صاحب کو انوایٹ کیا وہ بڑی خوشی خوشی یہاں پہ آ گیا اور بیسٹ لیز یہاں پہ پرائیمنیسٹ موڈی وہ چیپ گیسٹ کے روپ میں یہاں پہ آویلیبل تھے فرانس کے اندر تو یہ مطلب کی وہ آنا جانا آنا جیسے ہم نہیں کرتے رشتداری کے اندر بھائی یہ جا کے آگئے اب تو آپ کا ٹرن ہے آنے کا ہے تو یہ چیز ہے تو ویسے یہاں پہ فرانس صاحب اس نے انوایٹ کیا فرانس صاحب کیکلی یہاں پہ آنے کے لیے یہاں پہ گیسٹ کے روپ میں ریڈی ہو گیا بیٹا دیکھئے یہ بھی آپ کا یہاں پہ نیکسٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن یہاں سے بھی کیوشن سے وہ آپ کے چھپتے ہیں ہر سال چھپتے ہیں ہر کیوشن ہے اسے ریلیٹڈ آپ کا پریویے سیئر کے ایکزامس کے اندر آپ کے کیوشن سے وہ نکل کے آئے ہیں پچھلی بار یہاں پہ آپ کا جو کیوشن پوچھا گیا تھا ڈائریکٹ کیوشن بتایتا ہو ڈیر میں تھا ڈیر میں تھا ڈیر میں تھا ڈیر میں تھا کھوز کرنا یہ کھوز کیسے کر رہی ہے اور یہ کیو خبروں کے اندر آئی ہے ابھی ریسنٹلی جولائی کے اندر اس میں اپنا ایک سال کاریکال ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اسی وجہ سے یہ پھر سے کبروں میں آئی ہے یہ کونسی ایجنسی کے اندر میں ہے یہ آپ کے یوروپ اس میں ناسا کے اندر ہے اس کے اندر کے اندر جیم سویف ٹیلسکوپ ہے اب یہاں پہ آپ زادو دیکھو گے یہ زادو کیا ہو رہا ہے یہ زادو ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوریہ بھی اپنا ایک تارہ ہے اور جس کی ریسرچ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے آدھتیا ایلون مسل لانچ کیا ہے سوریہ کی سب سے جو اپری سطح ہے کرومل ایر اس کی انلائیسز کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا بیجا ہے آدھتیا ایلون بیجا ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہاں پہ ایک نیا سٹار فورمیشن کے لیے یہاں پہ یہ باؤنڈر مچا ہے یہاں پہ نیو سٹار فورمیشن ہے وہ ہو رہا تھا اور اسی کا یہاں پہ پک ہے وہ جیم سویو ٹیلیسکوپ میں یہاں پہ پک کیا ہے تو برمانڈ کے اندر کیا 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 سی انانت چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم جیم سویو ٹیلیسکوپ سے انلائیسز کریں گے اب یہاں سے جو پریویئی سیئر کے اندر جو کیوسن پوچھے گئے ہیں پیچھلے ایک سال کے اندر وہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک تو یہاں پہ جیم سویو ٹیلیسکوپ کا object برمانڈ کی کھوچ کرنا ہے دوسرا کوئیسن یہ پوچھا گیا ہے یہ کس کا replacement ہے تو یہ آپ کا ہبل ٹیلیسکوپ کا replacement ہے ہبل ٹیلیسکوپ کا یہاں پہ کا replacement ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہبل ٹیلیسکوپ کے علاوہ یہاں پہ یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے لگ بگ سو گنا جدھا پاورفل ہے اور ایک اور کیوسن یہاں پہ بنتا ہے اس کی کوشٹ کتنی ہے لگ بگ 9.5 بلین یا 9.5 بلین یو ایس ڈولر کے اسپاس ہے آپ اسی ہزار کروڑ روپے کے اسپاس اس کی کوشٹ مان سکتے ہیں واہ اویناس نیسا صاحب ہے دیکھیں آج یہاں پہ ان کو یاد آگئی ہے ہماری اور یہاں پہنچ چکے ہیں لیکن وہ بھول چکے ہیں کہ یہاں پہ آرٹیف سیل انٹیلجنسی سیو سر کا یہاں پہ نیا چیرہ آگیا ہے جی نہیں آپ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ سائید مجھے لگ رہا ہے کہ آرے سر کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہے نا کتنے بدل چکے ہیں آپ یہاں پہ ایک فٹ کی لمبا ہے آپ نے دو سال کے اندر گین کر لی ہے یہاں پہ کتنا تھوڑا ہیلتھی بھی ہو گئے ہیں کیوں سمجھ رہے ہیں چلو کم سے کم یہاں پہ کچھ ایسے کام تو ہم نے کیے ہمارے ٹیم نے کیے کہ ان کی یادیں تو آتی رہتی ہیں کہ کچھ اچھا کیا تھا ہمارے لیے سمجھ رہے ہو دیکھ رہے ہو سیکھو کچھ ان سے سیکھو کچھ سمجھ رہے بیٹا دیکھیں یہاں پہ نیکس کیوسن ایڈریہ میلو گفہ زہالی میں پروگیتیاہسی کے روک کلاکی کھوز کی گئی تھی کس دیش میں استطعت ہے کہاں پہ استطعت ہے کیوسن نمبر 5 آپ کی سکرین پہ بیٹا اور یہ کہاں پہ استطعت ہے دیکھو بڑا پڑ سے تو یہ کہاں پہ ہے مدعکس کر میں ہے مدعکس کر کے اندر یہاں پہ آپ کا یہ ہے دیکھیں نیکس کیوسن آپ کی سکرین پہ رکسہ دکرن پریسہ جس کو ڈیفینس ایکوزیسن کاؤنسل یا ڈی ای سی بھی کہتے ہیں نیکس دیش 26 رافیل سمودری بیمانوں کی خرید کو منجوری دی کون سے دیش ہے وہ یہاں پہ کیا ہے ڈی ای سی نے 26 رافیل وہ سمودری بیمانوں کی خرید کو منجوری دی تو یہ کیسے آئے گا تب تو بچہ بچہ پھٹاک سے یہاں پہ کلک کر دے گا اور 90% بچے ہوں یہاں پہ اس کو ٹک کر دیں گے لیکن اب یہاں پہ اس سے related جو discussion ہے وہ کتنے پرسن بچے کرتے ہیں وہ important ہے وہ یہاں پہ important ہے اب یہاں پہ میں نے ایک چیز دی ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کے جو wing ہے وہ question ہے وہ کئی بار پوچھا گیا ہے یہ آپ کے delta wing ہے delta wing delta wing ہے یہاں پہ اس کا جو wing ہے اس کی shape کیا ہے یہ آپ کے delta shape میں اور اسی و جیسے آپ پہ اس کو delta wing بھی بولتے ہیں یہ آپ کا جو دو پنکھ نکل رہے ہیں اس کو konard بولتے ہیں konard konard delta wing آپ اس کو بول سکتے ہیں تو ایک question تو یہ بنتا ہے دوسرا question یہ بن جاتا ہے کہ جو رافیل بنا رہے ہیں اس company کا نام کیا ہے ہے نا تو اس company کا نام کیا ہے اس company کا نام ہے وہ dessault ہے ویٹا ہم نے 36 fighter jetter پہلے air force کے لئے خرید دیئے ابھی 26 fighter jetter ہوں ہم یہاں پہ کس کے لئے میوی کے لئے purchase کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ضرور دھیانتا ہے کہاں radar بھی خرید لیں گے آپ اس چیز کو مت جائیے ورنہ تمہیں اس کی بال کے خال نکال دوں گا اس میں یہ engine use ہو رہا ہے اس کے بعد میں اس engine کو ہم کاوری کے ساتھ میں وہ کر رہے ہیں یہ جو 26 خرید رہے ہیں وہ ساجو سامان کے ساتھ میں پورے سرنگار کے ساتھ میں خرید رہے ہیں ایسے سمجھ لیں یہاں پہ کہ اس کو کیا کیا سرنگار چیئے وہ سارا سرنگار بھی ہم خرید کے لا رہے ہیں ٹھیک ہے next question دیکھئے حالی میں کس دیس نے چندرمہ کی جانچ کے لئے smart lander بھیجا ہے جس کو نام بولا گیا ہے سلیم اور یہ یہاں پہ tennis کی جو ball ہوتی ہے نا اتنا سا ہے بولی tennis اتنا سا یہاں پہ جاپان بھی کبھی کبھی ایسے کارنام کر دیتا ہے کہ یہاں پہ لوگ وہ بھوچکے رہ جاتے ہیں بولی جتنا سا یہاں پہ equipment اس کی soft landing کروا دی اور یہاں پہ اپنے آپ کو دنیا کے پانچوہ جو مطلب کی چندرمہ پہ soft landing کرنے والا پانچوے دیس کی category میں رکھ لیا اور چار دیس کون کون سے ہیں وہ ہے آپ USA رسیا چائنا اور بھارت اب آپ انداز جا لائے سکتے ہیں بھارت اگر اسی technology کے اندر جا رہا ہے تو اپنے آپ کو elite club کے اندر رکھ جا پان ہے اس نے یہاں پہ کیا ہے جا پان نے ریسنٹ یہاں پہ کیا ہے سمارٹ لیننگ کی ہے یہاں پہ چندرمہ کی ستے پہ اب یہاں پہ انڈیا کا کیا کیون بن سکتا ہے انڈیا نے چندریان یہاں پہ چندریان 3 چندریان 3 وہ لونچ کیا اور اس کے تین پوئنٹ یہاں پہ وکرم ہمارا لینڈر ہے وکرم ہمارا لینڈر ہے پرگیان ہمارا کیا ہے پرگیان ہمارا جو ریسرچ کرنے والا ہے اور یہ سیو پوئنٹ ہے جہاں پہ لینڈ کیا اس کو نام دیا گیا ہے سیو پوئنٹ یہ ضرور آپ کو دھیان رکھنے ہے دیکھو بیٹا یہاں پہ اب اس سے لیٹر ایک اور کیونس یہاں پہ آسکتا ہے وہ ہے گگنیان کا جو سیڈی ایس کے اندر یا اینڈی کے اندر ایک بار چھپ چکا ہے پھر سے چھپے گا ایک بار تو چھپ چکا ہے اور پھر سے چھپے گا تو یہ کیا ہے بیٹا یہاں پہ دو جار چووویس ٹو بی ایئر اوپ گگنیان ریڈینیس اسرو چیئرمن بولتے ہیں ریسنٹل یہاں پہ جنوری ایک دو جار چووویس کو انہوں نے بولا ہے اس کا مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم پہلے مئی کے اندر اپریل مئی کے اسپاس ہمیں اسرو یہاں پہ گگنیان کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اب یہاں پہ یہ لانچ ہے وہ دو جار پچیس کے اندر ہوگی ہم ہم اس کو فائنل مومنٹ ہے وہ دیں گے اس کی ٹیسٹنگ ویرہ ریڈی کر کے سب کچھ کر کے اور دو جار پچیس میں اس کو مطلب کی کیا کریں گے اس کو کمپلیٹ کریں گے تو گگنیان مشن ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہم اس کے اندر تین ایسٹرون نوٹ ہے اس کو ہم یہاں بی ایم ڈیو مان لیجیے ایک سوی سیون ڈیو مان لیجیے یا آپ کی کوئی بھی جو فیراری مان لیجیے جو بھی آپ کی فیوریٹ ہو وہ مان لیجیے تو یہ چیز ہے وہ کب آئے گی اب دیکھیں یہاں پہ نوین چودری صاحب کو یہاں پہ کچھ بولے کہ کچھ الگ توفہ نہیں کرتے ہیں بولی صور ناسا کا چیف کون ہے میں بولوں صور جانکسا کا چیف بتائیے پھر آپ بولیں صور یوروپی اسپی سین چیف بنائیے بیٹا وہ پڑھو جو ایکزام میں آئے گا سر کا انٹریوی لینا ہے سمجھ رہے ہو تو سر نے انٹریوی لائف سیٹل ہوگئے تو آپ اپنا اگر لائف سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اے سومناز جی کو یاد کر لیجیے اتنے میں کام ہو جائے گا آپ کا اے سومناز جی ان کو یاد کر لیجیے اسرو چیف ہے اتنا ہی آپ کے کام کی بات ہے پھر سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن یہ جا نا جاگ سار اسرو اور ان کے چیف اگر آپ کے نہیں آئیں گے ان سے ریلیٹڈ جو مصن ہے وہ آپ سے پوچھا جائے تو یہاں پہ آپ اس کا ورڈ بنک سیو پوچھا جا سکتا ہے جس کو کون ہے آزار بنگا صاحب ہے ہمارے ٹھیک بیٹا تو یہاں پہ کیوسن کیا کیوسن کیا ہم بتائیں گے آپ اس کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشیز کیجئے دیکھ یہاں پہ سائبر انکاؤنٹر سلامہ پوچھتک کے لیخ کون ہے پوچھتک کا ذکر آزتا ہے ہمارے دماغ میں کیڑ آتا ہے پچھلی بار کون کون سی کیوسن سے آئے تھے یہاں پہ کون ٹانسر کیا ہے یہ آپ کا آلو کمار جی ہے آلو کمار ہے وہ سائبر انکاؤنٹر سلامہ پوچھتک کے لیخ ہے بلکل یہاں پہ آٹیمیس میسن ہے وہ بھی آپ دھیان رکھنا ہے ناسا ہے وہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے مین کو لینڈ کرواری ہیں آٹیمیس میسن ہے چندرمائی ساؤت پول پہ لینڈنگ کر رہے ہیں اب یہاں پہ جب لیکھ کو کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے دماغ کے اندر ایک کیڑا آیا کیا پچھلی بار دو بار یہ پوچھا گیا دونوں بار یہاں پہ ہم نے ہر بیچ کے اندر کا ذکر کیا اور چھپا تو کیا تیسری بار بھی چھپ سکتا کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تیواری صاحب نے چھاپ بھی دیا یہ لیجئے بکہ ذکر کیا اور ہم نے یہاں گتانزلی کا نام لے لیا اور یہ بھی بول دیجئے کون سا یہاں پہ نوویل لکھی تھی ریت کا مقبرہ یہ تیاری چیئے اور ایسی اگر تیاری کر جاؤگے اگزام ہول کے اندر آپ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہو یا پیپر ہول میں بیٹھے ہو تو بکر پرائز زیتنے کیا تھی ریت کا مقبرہ ٹوم آب دا سین بھی بولتے ہیں جس کو ریت کا مقبرہ اور یہ لیکھ کون تے یہاں پہ گتان زلی تھے جب گتان زلی کے بارے میں دو بار یہ پوچھا جا چکا ہے تو 2023 کا یہاں پہ نوویل ہے یہ کون سا ہے 2023 کا بکر award ٹھیک بیٹا ویسے award کا یہ section ہے گورو سر کے انڈر میں آتا ہے لیکن پھر بھی یہ current related questions ہے تو ہم cover کر کے چلتے ہیں اور ان کے author کون ہے یہ پہ تو یہ پول لنچ ہے وہ ان کے author ہے پول لنچ ہے تو اگزام میں چھپے گا تو ضرور چھاپ کیونکہ یہاں پہ چھپے گا وہ اگزام محول پہ چھپے گا اور سکرین سوٹ میں بھی چھپے گا سمجھ رہے بیٹا یہاں پہ دیکھئے next question آپ کے سکرین پہ دیکھو بھٹا پٹس یہاں پہ اسلامی اکھون محمد شریف کا اسٹون کونگ گام مندر کیس راج جیہ کنسہ پردیس میں شتیت ہے کہاں پہ شتیت ہے question number 9 آپ کی سکرین پہ بیٹا اور یہ لدھا کے اندر ہے اور لدھا سے لیٹے آپ دی دولت میں ایک ڈی پوئنٹ ہے سب سے اونچی ہوای پٹی ہوای پٹی ہوای بنائی ہے ٹھیک ہے next question ریک کس راج جی کنسہ ہاں ایک اور چیز ہو سکتی کل پرسو یہاں پہ خبروں میں بھی تھی تو اس کو بھی جکر کر لیتے ہیں اگزام میں وہ بھی آ سکتا ہے جو پینگونگ لیک ہے جس کے لیے یہاں پہ جو ماردار ہوئی تھی اسی پینگونگ لیک کے کنارے بھارت نے میراثن ہے پہلے بھارت ڈرتا تھا چائنا ناراض ہو جائے گا ہم نے بھیج دیا اب بھارت اپنی ٹی سٹو کو بھیج رہا ہے بھولی کتہ لیے میراثن کرتے ہیں اور ہم اسی ریور کے اندر ہے میراثن کرتے ہیں یہ پینگونگ لیک ٹوٹل 135 کلومیٹر کے اسپاس لمبی ہے جس میں سے 90 کلومیٹر ہے یہاں پہ 45 کلومیٹر بھارت میں چائنہ کی سائیڈ میں ہے ٹھیک میٹھا نیکس سیوشن دیکھئے نیکس سیوشن آپ کی سکرین پہ کس راج جی سائی پردیس نے آدیو سی لیک راست سم میلن کی میز بانی کی سیوشن نمبر 10 آپ کی سکرین پہ اور یہ کس نیکس زم کس میر نے کی ہے تو زم کس میر کا زکر آتے ہی لیتھی کا دیکھنے کو ملا ہے بھارت کی پہلی ہمالین ایر سفاری حالی میں کس بھارت راج نے شروع کی ہے ہمالین ایر سپاری ہے کون سے راج نے شروع کی ہے کیس نمبر 11 آپ کی سکرین پہ بیٹا اور یہ کس نے کی اتراخن نے کی ہے اور اتراخن سے پچھلی بار کے جو چھپے ہیں اس کے اندر یہاں پہ مجھے کمنٹ کے اندر پھٹا پٹ سے اس جگہ کا نام یہ جہاں سے بار بار آ رہے ہیں کون سی جگہ ہے جہاں سے یہاں پہ بار بار چھپ رہے ہیں فٹا پٹ بولو بیٹا فٹا پٹ سے یہاں پہ کون سا یہاں پہ دست لک ایک ایکسرسائز ساب باس پہ پچھلی بار اتراخن کا دست لک ایکسرسائز اس کا پہ پہ پوئنٹ پوچھا تھا دست لک ایکسرسائز کہاں پہ کی گئی جو انڈیا اور اوزبیکستان کے بچ میں کی تھی اور پی 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 ہم نے کس کے ساتھ میں امریکہ کے ساتھ میں یود اب بیاس بھی کیا ہے یود بیاس ہے ایک سال ہندوستان کے اندر ہوتا ہے ایک سال یہاں پہ یود ساتھ ہوتا ہے الاسکا ہوتا ہے الاسکا ہوتا ہے مجھے کار بتائیے کہ الاسکا ہوتا ہے یہاں پہ امریکہ اندر پچاس اسٹیٹ ہے تو پچاس اسٹیٹ کے اندر اندر ادھر یہاں پہ دور کنڑا کے اوپر الاسکا کی پہاڑی ہے ہوتا یہاں پہ اوپجیکٹو کیا ہے ہمارا یہ دسلی جو پیتھورگڑ کے اندر ایکسرسائز کرنے کا اوبجیکٹو کیا ہے کہ ہم پہاڑی نہیں ہم یہاں پہ اونچائی کے اوپر ایکسرسائز کنڈیکٹ کریں جسی کی فیوچر کے اندر بائچانس اگر امریکہ ساتھ ہمارے ہمارے ریزن کے اندر کنفلکٹ ہو تو ہمیں ہیلپ ملے اور اسی وجہ سے یہاں پہ پہ پیتھورگڑ کے اندر ہے وہ یہاں پہ کام پہ ہے آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ امریکہ ہی پاس میں نہیں تھا امریکہ نہیں ہم لوگ جمین کھری لیتے نا چل یہاں پہ لینڈ ٹائم زون اتنا بڑا رشیہ ہے تو میں یہاں پہ دے دیتا ہمارے پہ 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 اس نے 8 ملین ڈالر کے اندر ہے وہ کس کو دے دیا اس کو امریکہ کو بیش دیا ٹھیک ہے نیکس کیس آپ کی سکرین پہ ہے مسیل بلو کو کس دے کے پہلی مئیلہ پرمو کے روپ میں چنا گیا ہے یہ پہلی مئیلہ پرمو کے کان کے اس ٹیلی کی ہے لیکن آپ اس کو دھیان نہیں رکھنا ہے آپ کے ورڈ بنک کا سی سکتی سکتی کان داس اس کو یاد اس لئے رکھنا ہے کیونکہ بیسٹ سینٹرل گورنر کا یہاں پہ آووڈ ہے وہ یہاں پہ سکتی کان داس کو دیا گیا تھا ٹھیک ہے نیکس کیوسن دیکھئی نیکس کیوسن آپ کی سکرین پہ ہے پچھلے چار ورسوں میں کندر کی پونجی گتوے نیویس کے لئے راج کو ویسے ساہیت یوزنہ کے تحت کون سا راج دھن کا سب سے بڑا پرابت کرتا رہا ہے سب سے زیادہ بہار سے جو capital investment ہے وہ سب سے زیادہ کون سے راج جے کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بڑی پوزیٹوی چیز لگ رہی ہے کہ اتر پردیس سب سے زیادہ فنڈنگ لے رہا ہے یوگی بابا یہاں پہ اپنے سٹیٹ کو یہاں پہ پہ 5 سال 10 سال پہلے 10 12 سال سے پہلے UPB یہاں پہ بڑا لیکن ہم اس مدی پہ بات کریں تو یہاں پہ یہ چیز ہے سب یہاں پہ نیو بیج کب سٹارٹ ہوگا ایکس گروپ کا پیٹا پیپر تو دیلو ہمارے ٹیم ہے وہ تیاری کرواتی تو سسٹیمیٹک دھنگ سے کرواتی ہے تو یہ کرواتی پیپر پہلے ائر فورس کا پیپر دیجئے اس کے بعد میں آپ کو اس کی پلاننگ ہے وہ سیئر کر دی جائیے گودھرنز علی ریسرچ فاؤنڈیشن کے بھارت رت نے ڈاکٹر امبیڈ کے پرسکار سے یہ کل پوچھا گیا ہے یہ کل پوچھا گیا ہے سسی زیدی کے اندر یہ کل پوچھا گیا ہے دیکھ 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 دین ایل گر جنہیں انتراشتے کرکیٹ سے سنیاز کی گوشنا کی کس ٹیم کے پورو کپتان ہے تو یہ کس کے ہیں ساؤت ایفریقہ کے ساؤت ایفریقہ کے ہیں 2003 تک سیما سرکس بل کا پرمو کون ہے پرمو کون ہے یہاں سے بھی کیوشن آئے گا کیوشن یہ آئے یا نہیں لیکن اس پہ جو ڈسکسن ہوگا اس پہ کیوشن ضرور آنا چاہیے یہ آپ کا نتین اگروال اور ڈیفینس ہے تو ڈیفینس کے اگزام کے اندر ڈیفینس کا ریلیٹیڈ کرنٹ کا کیوشن تو بنتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ان چاروں کو ضرور گھوٹ کے پیلا نہ ہے اس کے اندر کوئی کوتائی نہیں ہے ما فی لائک نہیں ہوگا اگر یہاں سے کیوشن آگیا اور اس کے بعد میں آپ میں گلتی کر دی تو سمجھ رہے بیٹا اور چاروں میں سے کوئی سا بھی پوچھا جا سکتا یہ تو ٹوپ priority میں کل SSGD کے اندر بھی جو defense کے exam نے اس کے اندر بھی پوچھ لیا گیا اور پیچھلی بار بھی defense کے exam نہیں SSGD پیچھلی بار بھی پوچھا جنرل ہے ایر فورس چیپ بھی یہاں پہ فور سٹار جنرل ہے اور یہاں پہ آپ کا نیوی چیپ بھی فور سٹار جنرل ہے تو ایک طریقے سے سی ڈی ایس کی پوسٹ ہو بیسٹ امونگ آل کے یہاں پہ ایکوال پوسٹ پہ ہے لیکن بیسٹ امونگ آل مطلب یہ آپس میں لیڈ کرنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ منوز پانڈے صاحب آرمی چیپ ہے وی آر چودری یہاں پہ ایر فورس چیپ اور ہر ہی کمار ہے ہوں یہاں پہ نیوی چیپ ہے دیکھے فٹاپٹ سے نیکس کیوسن آپ کی سکرین پہ ہے فائیو سٹار چی ڈی ایس ویپین راوت سی بیٹا میری خبر میں نہیں ہے یہ چیز کیونکہ فائیو سٹار چیپ ہے ویسے نورملی فائیو سٹار کی اپادی کے کوئی سرونگ آفیسر نہیں ہوتا ہے سیم مانک سا اور یہ ایک بندہ اوڑتا مارا کونسا کٹپا یا کرپا کیا نام تھا ان کا دو ہی بندوں کو یہاں پہ فائیو سٹار کی جو ریٹنگ ہے یا فائی سٹار کی جو اپادی ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ابھی تک ہے وہ نہیں دی گئی ہے حالی میں کس دیس نے ملٹی لانچ روکیٹ سسٹم فتح سیکنڈ لانچ کیا ہے کونسا دیس ہے جس نے فتح سیکنڈ ہے وہ یہاں پہ لانچ کیا ہے تو یہ ہے پاکستان اور دوسرا یہاں پہ فتح یہاں پہ اگر اس طریقے سے بولا جائے اور دو لکھ دیا جائے تو یہ کس نے کیا تھا ایران میں کیا تھا سمجھ رہو اب یہاں پہ دیکھئے اس کا امپورٹنس سمجھ لیتے ہیں جب ایران کا بھی جکر کر لیتے ہیں پاکستان کا بھی جکر کر لیتے ہیں تو اسکرین سوٹ چھاپنا ہے تو اسکرین سوٹ جاری کر دیتے ہیں اور یہ کیوسن کیا چھپے گا یہاں سے یہ آپ کا بھارت ہے اب ملٹیپل ٹائم جو کیوسن پوچھا گیا کاسگر جو چائنہ کا ہے وہاں سے گوادر کے بیست میں یہ کیا زگہ ہے چائنہ پاکستان اکونومی کوریڈور ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پہ آپ کا یہ آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈ چلتا ہے لیکن ہندوستان کے لیے یہاں پہ یوروپ کے اندر پہنچنے کے لیے بڑی سمجھے ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ پاکستان سینٹل ایسین کنٹریز کے اندر جانے کے لیے اللہو نہیں کرتا ہے تو ہندوستان یہاں سے کیا کرے گا چابار پورٹ جائے گا اور چابار پورٹ سے یہاں پہ ایران میں بھی آ جائے گا اور سینٹل ایسین کنٹریز کے اندر بھی چلا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نورٹ ساؤتھ کوریڈور ہے جو ٹریڈ گا اس کو بھی یوز کر سکتا ہے چابار پورٹ کو یوز کرتے ہوئے تو چابار پورٹ کا ایمپورٹنس ہے وہ یہاں پہ کیم کریپا تو یہ یہاں پہ آپ کا روٹ ہے جو یہاں پہ کافی کرٹیکل نورٹ ساؤتھ کوریڈور اس کو بولتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے بلوک ٹوانٹی جو خبروں میں دیکھا گیا تھا کس دیس میں استیت ہے اور کیوں خبروں کے اندر آیا ہے یہ بلوک ٹوانٹی کیا ہے ای سی ٹی آسٹریلیا بلکل یہاں پہ بیٹا بلوک ٹوانٹی ہے یہ پہلے بلوک ایٹ ہوا کرتا تھا جو یہاں پہ بلوک ٹوانٹی کے اندر کنوٹ ہو گیا ہے یہ کام پہ ہے ایراک کے اندر ہے یہ کس لیے ہے یہاں پہ بلوک ٹوانٹی یہاں پہ دیکھئے کب کی خبر ہے یہ ریسنٹلی یہاں پہ جولائی دوزار تیویس کے آپ کی ایکزام کے بعد میں یہاں پہ خبروں میں آیا ہے تو ایکزام میں آ سکتا ہے انڈیا کنسیڈرز ریزیومنگ اپریسنی ایراک اونجیسی ویدیس بلوک اونجیسی ہے وہ یہاں پہ انڈین کمپنی ہے لیکن اونجیسی یہاں پہ جو کروڈ اویل کا کام ویدیسوں کے اندر کرتی ہے وہ یہاں پہ اس کی برانچ اونجیسی ویدیس ہے اس کے تھوڑ کرتی ہے دو ہزار کے اندر یا سال دو ہزار کے اندر ہم نے یہاں پہ جو بلوک ایٹ تھا بلوک ایٹ تھا اس کا کمپلیٹ ہنڈیڈ پرسنٹ ادھگرن کر لیا تھا ہم نے مطلب اس کے اندر یہاں پہ اویل کا ریسرچ کرنے کے لئے لیکن بیچ میں ہم نے اپنی سرویسیز ہولڈ کر دیتی اب بلوک ٹونٹی ہے اس کے اندر یہاں پہ اونجیسی یہاں پہ لگ بگ کتنا ایریا ہے یہ دس ہزار پانس سو سکوار کلومیٹر ہے تو اس کے اندر یہاں پہ یہ کام کرنے کے لئے یہ کر رہا ہے بیٹا یہاں پہ انڈیا کا جو بلوک ٹونٹی ہے اس کو اندر انڈیا پھر سے یہاں پہ اپنے آپریسنس ریجیوم کرنے کی باتچیت کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ وہ ہر سال دسمبر میں کس سہر میں منایا جاتا ہے کیوسن نمبر نائنٹین آپ کی سکرین پہ ہے اور کریکٹ آنسل کیا ہے بیٹا یہاں پہ یہ آپ کا گوالیئر میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہاں پہ گوالیئر کے اندر دیکھیں نیکس کیوسن کس دیس نے نائکپ گوکپ پلیٹفرم لونج کیا ہے کون سا دیس ہے بیٹا جس نے یہ پلیٹفرم ہے لونج کیا ہے تو کریکٹ آنسل کیا ہے یہ آپ کا بھٹان کون سا ہے بھٹان ہے بیٹا یہاں پہ پچھلی بار ساہی therefore nds cds کے اندر سے پوچھا گیا تھا کون سا دیس ہے جو یہاں پہ اپنی z dp کو یا اپنی growth کو یہاں پہ کسی happiness index سے measure کرتا ہے تو وہ کون سا دیس ہے وہ ہے آپ کا بھٹان بھٹان یہاں پہ اپنی دیس کی growth ہے اس کو happiness index سے یہاں پہ measure کرتا ہے ٹھیک ہے نندن کانن پرنالی پرانی ادیان نندن کانن پرانی ادیان جو حالی میں خبروں میں تھا کس راجے میں استطعت ہے کسی راجے میں استطعت ہے تو یہ کون سا ہے بیٹا یہ آپ کا اڑیسہ correct answer کیا ہے یہ آپ کا اڑیسہ ہے کس دیس نے title 42 آدیس لاغو کیا ہے کس دیس نے title 42 آدیس لاغو کیا ہے یہ آدیس لاغو کرنے والا دیس ہے امریکہ اور امریکہ نے کیا آدیس جاری کیا ہے یہ آپ کا امریکہ ہے اب امریکہ نے ادھر تو یہاں پہ جیسے انڈیا بانگلہ دیس کی طرف نیپال کی طرف بھٹان کی طرف ہے زگہ خالی مطلب کی open کر رہا ہے بورڈر ویسے open کر رکھا ہے لیکن ادھر south بورڈر کے اوپر یہاں پہ کیا کر رکھا ہے restrictions ڈال رکھیں کیوں کیونکہ میکسکو سے یہاں پہ اور یہ آپ کا title 20 ہے اس کے تحنت یہاں پہ امریکہ یہ بھی فیسلیٹ دیتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو رکھنے کے لئے یہاں پہ یا refugee سرنارتی کے روپ میں بھی آنے کی فیسلیٹی دیتا ہے لیکن بولا کہ یہ title 20 کے تحت یہاں پہ سرنارتی دینے کی ضرورت نہیں پکڑ کے یہاں سے باہر فیک دو واپس سے دیکھیں kis no.23 کیا ہے کس دیس کی سینیٹ نے ارنہ تل پردیس کو بھارت کا مابین انگ ماننے کا پرستہ پارت کیا اور یہ جو ایس جیسنکر صاحب ہے ان کے کبھی اگر آپ کو سچ میں آگے کچھ کرنا ہے یا UPSC کے اندر بھی NDCDS سے بڑھ کے بھی کچھ کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے یا ان کے جو اسپیسل کونفرنسز ہوتی ہیں ان کو ضرور سنا کرو اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسپیسل جو ایس جیسنکر صاحب کے فورین جو یہ ہے ایڈیٹر سے یا جنلیسٹوں کیسے پوچھتے ہیں ان کو سنا کرو اس سے کیا ہے کہ انڈیا کی جو پوزیسن ہے آج کی ڈیٹ میں گلوبل اسٹیج پہ وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور بہت کو سیکھنے کو ملے گا ابھی کل پرسو بھی جیسے ایس جیسنکر صاحب وہ یہاں پہ جو سیمینار وغیرہ کے اندر پارٹسیپیٹ لے رہے تو وہاں پہ بھی ان کے جو کمنٹ تھے وہ لا جواب تھے کافی سمجھ رہو تو وہی چیزیں ہیں یہاں پہ فورین مینسٹر صاحب ہے تو اوناچل پردیش اس کو بھارت کا بین انگ کون مانگ رہا ہے یہاں پہ یو ایس سے بول رہا ہے اور وہاں پہ کل ایک پترکار ہے ادھر یہاں پہ فورین سیکیٹری بیٹے یہاں پہ فورین سیکیٹری ہے وہ یہاں پہ فورین مینسٹر کے برابری ہی ہوتا ہے امریکہ کے اندر تو ادھر امریکہ کے فورین سیکیٹری بیٹے ہوئی ہے ادھر یہاں پہ ایس جیس انکر صاحب بیٹے ہوئی ہے اور ادھر یہاں پہ ایک پترکار بول رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ امریکہ کی فورین مینسٹر سامنے بول رہے ہیں کہ پیٹ پیچھے تو بول لیتی ہو آپ یہاں پہ امریکہ کے پترکار یہ سوچ رہا تھا کہ آپ یہاں پہ بہت بولتے ہو یہاں پہ پیٹ پیچھے تو لیکن اب یہاں پہ foreign secretary بیٹھے ہوئے اب بول کے بتاؤ کہ آپ یہاں پہ اس سے رسیا سے تیل کیوں خریدتے ہو بلہ ارے بھلے آدمی یہ تو میری intelligence یہ سمجھنی چاہیے کہ میں یہاں پہ multiple options رکھ رہا ہوں میں یہاں پہ امریکہ سے بھی خرید رہا ہوں میں یہاں پہ رسیا سے بھی خرید رہا ہوں تو اسے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ کافی کہیں نا کا ہی foreign policy or geopolitics اس کے اندر کافی ایکسپرٹ ہے سر آپ کرنٹ کہاں سے پڑتے ہیں ہم کرنٹ کہیں سے نہیں پڑتے ہیں یہی جو آپ کی سیمینار وغیرہ ہوتی ہے ان کے اندر سے جو بھی آپ کا اسپیسل جو مومنٹ ہوتی ہے پی آئی بی پریس انفرمیسن بیورو ہے جو گوروونٹ اوپ انڈیا ریلیز کرتی ہے پریس انفرمیسن بیورو کے اندر جو پریس ریلیز کرتی ہے اس کے اندر سے آپ موسٹ انپورٹن کونٹینٹ ہے اس کو یہاں پہ پھر انلائسیز کر سکتے ہو کیا ہے نا کرنٹ کہاں سے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کو ضرور دھیان رکھنی ہے آج کا سیکنل لاسٹ کیسن آپ کے سامنے کس راجزی کنسا پردیس نے زگن نکچے بودم کارکرم ہو شروع کیا ہے کیسن نمبر ٹونٹی فور آپ کے سکرین پہ اور کریک ٹانسور کیا ہے یہ آپ کا آندر پردیس ہے اور آج کا لاسٹ کیسن ہے نو پاسان کار کے سمجھ دیتے ایک سیلٹ ہولی میں کس راجزے میں کھوزا گیا ہے یہ پورانا پتھر کھوزا گیا ہے پاسان کار سے تو یہ کہاں پہ کھوزا گیا ہے تمیل نادو کے اندر کھوزا گیا ہے یہ آپ کے پچیس کیسن کمپلیٹ ہوتے ہیں سیسن کیسا لگا اس کے اوپر کمنٹ ہم یہاں پہ چاہیں گے لائک بٹن پہ اگر یہاں پہ کلک کر دوگے تو تھوڑی مہربانی ہو جائے گی اور یہاں پہ کلاس کے اندر یہاں پہ فیڈ بیک کے لیے ضرور ہم امید کریں گے کہ فیڈ بیک ہوتا ضرور سیر کریں کلاس سیر ہونے کے بعد میں آپ کا اوپینین سیر کیجئے آپ کا کرنٹ سے لیٹر کچھ بھی لکھئے کہ سر یہ کیسن کیا ہے کیا نہیں ہے ہو سکتا ہے میں بھی یہاں پہ ابھی سیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ٹوپک ہو جو مجھے یہاں پہ نہیں پتا ہو لیکن آپ کو پتا ہو کیونکہ آپ کا ہر ایک کمنٹ یہاں پہ میں اسپیسلی میری کلاس کا تو ایسا کوئی کمنٹ نہیں ہوتا ہے جو میں اوبزور نہیں کرتا ہوں تو کلاس سیر ہونے کے بعد میں آپ یہاں پہ کلاس کے اندر کمنٹ ضرور کیجئے گا جسے کی چیزیں ہیں وہ ہم یہاں پہ سمجھ سکیں کہ ہاں یہاں پہ آپ کی اوپینین کیا ہے ہمارا جو ویوپ ٹیچنگ ہے کرنٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا یہ اٹھارا کلاسیس آئیے ان اٹھارا کلاسیس کو پچھلی والی کلاسیس آپ کمپیر کروگے آپ کو جمین آسمان کا ڈیفرینس نظر آئے گا کیونکہ جو ٹیچنگ سٹائل ہے وہ کمپلیٹلی ہم نے چینج کر دی ہے اور اوبجیکٹیو ہے کہ آپ کو اس طریقے سے تیار کریں آپ کو اس طریقے سے یہاں پہ گروم کریں کہ یہ جو کرنٹ پڑ گیا آپ آگے مطلب فیسر کے اندر ہے ہر زگر پہ یوز کر سکیں ٹھیک ہے بیٹا تو آج کے لئے اتنا ہی لیکن یہ نوٹس بیس والی جو چیزیں ہیں جو آپ کو میں سکرن سوٹ دے رہا ہوں جس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ سمائی ہوئی ہے وہ یہاں پہ کس کے اندر آپ کو نوٹس بیس کے اندر ملے گی ابھی بھی یہاں پہ سو رہے ہو تو زاگ جاؤ بیٹا کیونکہ ٹائم رہتے چیزیں ہیں کچھ چیزیں یہاں پہ آپ کو especially beneficial ملے گی exam time ابھی اسے سی جیڈی کے اندر پچھلے تین دن کا جو کونٹینٹ ہے اس کے اندر سے کل پیپر آیا اس میں سیونٹی پرسنٹ کونٹینٹ پچھلے تین دن کا میرا اور بلیو نہیں آرہا تو وہ آئیٹی پہ کلاسز پڑھئیے تین دن کی کلاسز جا کے دیکھ لینا اور اس کے بعد میں جو کل کا پیپر ریویو ہے اس کے اوپر آج میں نے سیسن بیا ہے وہ کیوسنس یہاں پہ دیکھ لینا اور آپ کو میچ کر جائے گا تو وہ کونٹینٹ یہاں پہ میں نے پیڈیو اپر جو دیکھے آپ کو especially کہاں پہ نوٹس بیچ کے اندر دی اب exam time پہ پرچھلے کرنا تو بے اکوپی ہے کیا یہ چیز اگر یوز کرنا ہے CP پہ SP وغیرہ وہ یوز کرنا ہے چیزیں یہاں پہ تو ابھی اس چیز کو یہاں پہ connect کر کے کیونکہ exam time پہ سب سے زیادہ جو ضرورت محسوس ہوتی آپ کو وہ اس کی ہوتی ہے سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو کس کی ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ اس کو ضرور دھیان رکھے بٹا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے سیم چیز ہے وہ یہاں پہ آپ کی نوٹس بیچ اور لائی بیچ کے لئے ائر فورس کے لئے ہوتی ہے ائر فورس میں بھی یہاں پہ content ہے وہ آپ کی exam time کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہونے والا ہے help and number آپ کے پاس امید کرام ہو گئے ہوگا feedback کے اندر comment section کے اندر اپنا comment ہے وہ ضرور کر کے یہاں پہ session کے بارے میں update دے ویٹا آج کے لئے اتنا ہی کل فیر ملیں گے تب تک کے لئے زہن زی بھارت